موسیقی میں زندہ ہوں اس بیٹے کی کہانی ہے جس نے باپ کے مرنے کے بعد ساری جائداد تواف کے قدموں میں لٹا دی اس تواف کے قدموں میں جس کے کوٹے پر چراغوں کی روشنی کے باوجود مکر و فریب کا اس قدر اندھیرہ ہوتا ہے جہاں باپ کو بیٹی کی عزت بھائی کو بہن کی غیرت اور شاہر کو بیوی کی آنسوں نظر نہیں آتے اس کوٹے پر گھنگرووں کی جھنکار میں بیوی کی فریاد بچوں کی سسکیاں اور ماں کی آنہیں دم توڑ دیتی ہیں کیا بات ہے مشتری ہمارے آتے ہی ناچنا بند کر دیا انار بھائی کیا ہوا ہے اسے یہ آپ سے روٹ گئی ہے چودری صاحب وہ کیوں آج صبح تھکے دار جمال مشتری کو خوش کرنے کے لیے دس ہزار روپے کی انگوٹھی لایا تھا تو کیا مشتری نے وہ انگوٹھی لے لی نہیں جی آفرین ہے مشتری کی محبت پر انگوٹھی تھکے دار کی ناک پر مار کر بولی میں تو جگوٹ چودری سے پٹار کرتی ہوں بے پار نہیں میں تو وہ ہی انگوٹھی پہنوں گے جو جگوٹ چودری لائے گا پھر ٹھیکے دار نے کیا کہا کہنے لگا چودری جگوٹ تو اب بھوکا ننگا ہو گیا ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی کہاں سے لائے گا آپ انگوٹھی لیا ہے لیا تو نہیں ہوں مگر سنار نے تیار کر لی ہوگی جائیے لے آئیے میں صحیح زد کر بیٹھی ہے انگوٹھی لیے بغیر آپ سے بات نہیں کرے گی ارے مشتری کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے میں انگوٹھی لے کر ابھی آتا ہوں ہیرے کی انگوٹھی لائے گا ہمیں تو ایک دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تماش بین کے پاس کچھ بھی نہیں رہا یہ تو وائف کا کوٹھا ہے کسی گریستن کا گھر نہیں کہ بھوکا ننگا شہر بھی آئے تو بسم اللہ کہہ کے استقبال کرے موسیقی 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 آئی رے آئی رے آئی رے ہری ہری رت آئی سامن کی ہری ہری رت آئی سامن کی آئی رے پہ دروا کرے آئی رے پہ دروا کرے گھر گھر آئے گھر آئے رے پیاں میں جب تک تمہیں نہ دیکھو جیاں موراں گھر آئے رے مستپون ہے لگی لگن ہے نین ملاون کی آئی رت سامن کی ہری ہری رت آئی موسیقی 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 دیکھو جی نسے یا ٹوٹے دیکھو جی نسے یا ٹوٹے مان ہمارا ہمارا ہو چار کی دشمن اس نگری میں تم ہی میرا سہارا ہو سہارا ہو تیرا سنگ ہے ایک منگ ہے مانگ سجامن کی ہر روت سامن کی ہری ہری روت آئی سامن کی ہر روت سامن کی ہری ہری روت آئی موسیقی 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 اور تو تو ہی بتا دے نا تو بڑی کمجاد ہے اٹھا میری قسم قسم تو جراسی ہوتی ہے کہے تو تجھے اٹھا لوں اپنے مطلب کی بات کرتا ہے اب تجھے کون سے ضروری بات کرنی ہے تو سن تیرے بابا کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہہی کا خیال ہے تیرے ساتھ میری صادقہ اری تو بابا کا خیال جان کر کیا کرے گا تو نے شادی میرے ساتھ کرنی ہے یا بابا کے ساتھ تیرے ساتھ تو بس میرا بابا تیرے سے بہت بیار کرتا ہے تیری میری شادی ہو کے رہ گی سچ بھلا میں تیرے بگر کیسے جی سکتی ہوں ساملی میرا من چاہتا ہے میرا من چاہتا ہے ہاں تو میں کچھ زیادہ دکھائی دیتے ہو اچھا ایک بات پوچھو بول بول آنکھیں بند کر شرم والی بات ہے شرم والی بات ہے تو پھر جلدی سے کر کیسا ہے آنکھو آنکھو ماں چل کھانا کھا لیں ساملی آری بیٹی یہ بھیگ کر کہاں سے آئی ہے بابا بابا میں میں دریا میں گیر گئی تھی دریا میں وہ کیسے بابا میں گھار سے پانی بھڑ رہی تھی کہ ایک دم میرا پاو فسر گیا اور بابا میں دھرام سے دریا میں گیر گئی ہے پھر کیا ہوا پھر میں نے شور مچایا میری آواز سون کر آشو بھاگ کر آگیا اس نے دریا میں کھوٹ کر میری جان بچا لی شکر ہے تیری جان بچ گئی جہاں اندر جا کے اپنے کپڑے بدل لے اور ہاں آئندہ کبھی گھاٹ پر مت جانا کیوں نہ جاؤں بابا پھر دریا میں گر جائے گی تو کیا ہوا آشو تو بہتے ہو ہوتا ہے پھر مجھے بچے لے گا پگلی کہیں کی جا جا کر کپڑے بدلیں خدا بھلا کرے آشو کا ہمیشہ مصیبت کے وقت ہمارے لیے فرشتہ بن کر آ جاتا ہے اور ایک اپنا بھتیجہ جگو ہے جسے بھتیجہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے چاچا کی جائداد حاصل کرنے کے لیے مجھے آشو کو راستے سے ہٹانا ہی ہے پڑے گا بہادروں کی طرح آشو کا مقابلہ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں آشو کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی ہم ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ارے بات سے بات نکل آئی اب آشو کو مارنے کے لیے سامپ اور لاتھی دونوں کی طور پڑے گی وہ کیسے بابا تم اس وقت کہاں جا رہے ہو گاؤں میں پٹواری آیا ہوا ہے اسے ملنے جا رہا ہوں بیٹی سلام چودری جی والیکم السلام ارے بیٹا یہ بوری تم خود اٹھا کر کیوں لائے کسی نوکر کو کہہ دیا ہوتا چودری جی میں جات ہوں جات اور جات سارے کام خود ہی کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کا ملازم بھی ہوں نہیں آشو دوسری بات کیا کر دودھ گھی مکھن جو مانگے اسے دے دیا کر ہاں اچھا میں ابھی آتا ہوں کیا دیکھتا ہے چل ادھر آ یہ لو رومال نکال کر چھڑی آشی کے بستر میں رکھ لینا اور جب ساتھ نکل جائے تو چھڑی باپس لے آنا لیکن پھر اوشاری سے کام لینا تو فکر نہ کرو مونہ اندر سو رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہاں ٹھیک ہے آہ 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 جی تیرے پاؤں کو کیا ہوا لی موچ آگئی ہے خالا آہ میں نے سنا ہے تیرے پاس مالس کا تیل ہے ہاں ہاں ہے تو تو جرہ بیچ میں آشو کا بستر بچھا کے ابھی اندر سے لا دیتی ہوں بستر میں بچھا دیتی ہوں تو جلدی سے لا دے آہ 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 جیلے بیچی سوتے وقت خوب اچھی تیرہ مالس کرنا ان سالہ صبح تک بلکل آرام ہو جائے گا لے اچھا کھلا تیرے بیٹے کا کیا حال ہے ری ٹھیک ہے خالا دات نکال رہا ہے اس لئے تیرا کمجور ہو گیا ہے اللہ اسے سلامت رکھے میری طرح تیرا بھی تو ایک ہی بیٹا ہے نا تو جلدی میں جا رہی ہے ری کچھ خوافی کر ہی چلی جاتی نہیں خالا میرا کام ہو گیا ہے آہم میں سلی کیا خبر لائے آشو گھر پہنچنے والا ہے یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی بھائیہ ٹھیک ہے تیماں ساملی باجی کو میری بھابی بنا دو نہیں بیٹی ساملی تیری بھابی نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے اور ہم گریب ہیں تو اس بات کا گم نہ کر ماں چودری گریبوں سے بڑا پیار کرتا ہے اللہ قسم میں نے تیرے سے جھوٹ نہیں بولا تو ایک بار جا کر چودری سے رستے کی بات تو کر وہ ضرور مان جائے گا نہیں بیٹی چودری جی رستہ کبھی منجور نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا ساملی باجی اپنے بابا کو راضی کر لیں گی ہے نا بھائیہ ہاں ماں کچھ ساملی بابا کو منا لے گی جرا سا تم منا لینا اللہ قسم کام بن جائے گا جب نہ کرو میں نہیں جاؤں گی تیرے کو جانا ہی پڑے گا ماں میں تیرے پاؤں پڑھتا ہوں میری خاتر چلی جانا اور سن ایک بات تیرے سے بول دوں اگر ساملی سے میری سادھی نہ ہوئی تو اللہ قسم مر جاؤں گا اللہ نہ کرے ماں کے جیتے جیتوں کیسے مر سکتا ہے اللہ کرے میری جندگی پہ تجھے لگ جائے اور تیری موت مجھے آ جائے میرے کو لمبی جندگی کی ضرورت نہیں اچھا بیٹا میں تیری خوشی کے لیے صبح چودری کے پاس جا کر تیرا رشتہ مانگوں گی ارے جیو ماں اللہ قسم تیرا جواب نہیں اب بھی جاتر بات کر لوں نا ماں نہیں بیٹی جے رات گجر جانے دیں صبح جا کے بات کر لوں گی جے رات کب گجرے گی ماں تو سو جا پل بھر میں رات گجر جائے گی ہاں بانو جے رات تو جنگ گجر جائے گی اچھا ماں تو پھر میرے کو لوری سناو لوری اچھا تو لیک جا میں دروازہ بند کر کے آنکھے لوری سناتی ہوں اچھا سو جا پیاری بھائیہ کی البھر کی رات ہے سو جا سو جا تجھ کو کیا غم تیرے سر پر میرا ہاتھ ہے سو جا سو جا پیاری بھائیہ کی البھر کی رات ہے سو جا سو جا سو جا سو جا بنے گا دودا ہائیا تیرا لائے گا دودہ ہن چندہ میرا اس گھر میں مہمان اندھیرا آج کی رات ہے سو جا سو جا پیاری بھائیہ کی بل بھر کی رات ہے سو جا سو جا سو جا موسیقی دلہن کا بن کر دیوانا تیار بہن کا بھول نہ جانا موسیقی 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 سو جا پیاری بھائیہ کی البھر کی رات ہے سو جا سو جا سو جا تجھ کو کیا غم تیرے سر پر میرا ہاتھ ہے سو جا سو جا پیاری بھائیہ کی کل دھل کی رات ہے سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا موسیقی 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 ارے کھو نکل آیا ماں کوئی بات نہیں بیتی تو چولا جلا کے اپنے بھائیہ کے لیے ناستہ تیار کر لے میں چودری کے گھر جانے کے لیے کپڑے بدلوں موسیقی بانا جیران بانی لانا لائی ما موسیقی 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 سب کو خدا کے گھر جا رہا تھا لیکن میری ماں نے تو آپ کی گھر جا رہا تھا چودری جی بیٹی خدا کو یہی منظور تھا میری ماں نے خدا کا کیا بگا رہا تھا بہیو بہیو ماں مانگر میں نے تو سارا دروازہ بند کرتے ہیتے دو جانے موک کا فرشتہ کہاں سے آ گیا جی مات کا فرشتہ بڑا جعلن ہے بھالو اگر مات کے فرشتے کی بھی کوئی ماں ہوتی تو اللہ قسم کسی کی ماں نہ بڑتی نئی ترکیب بتانے سے پہلے کان کھول کا سن لو اگر اب کی بار تمہاری ترکیب ناکام ہوئی نا تو تمہاری خیر نہیں سمجھے سمجھ گیا اب بکھو اگر تم اپنے چاچا سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چاچا کو میری صورت اور چالچلن دونوں سے نفرت وہ مجھے بھلا کہاں معاف کرے گا مکاری اور چکربادی سے کام لوگیں تو بات بن جائیں گی میری مانو تو ابھی جا کر چاچا کے پاؤں پگڑ لو اور اس وقت تک پاؤں نہ چھوڑنا جب تک کہ چاچا تمہیں بیٹا کہ کر سینی سے نہ لگا لے پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے تمہاری یہ بات میرے دل کو بھی لگی ہے مکاری واقع خطرناک ہتیار ہے مجھے معاف کر دو چاچا میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اس وقت تمہیں شرم کیوں نہ آئی جب تم اپنے باپ کے حصے کی جائیدات بیٹ کر عیش کرتے رہے اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا تو رشتے داری کا سہارا لینے آگئے ہو چاچا رشتے داری خون کی ہوتی ہے جائیدات کی نہیں میں نے باپ کی جائیدات فروخت کی ہے خون تو نہیں بیچا اگر تم نے خون بیچا نہیں تو پھر تمہارا خون صفحہ ضرور ہو چکا ہے اس دن اگر آشو نہ ہوتا تو ڈاکو میرے بابا کو جان سے مار دیتے دھک تو اسی بات کا اساملی کہ میں یہاں موجود نہیں تھا اب میں چاچا کی حفاظت کے لئے اسی حویلی میں رہوں گا میرے ہوتے ہوئے نہ پہلے کبھی یہاں چو ڈاکو آیا تھے اور نہ آنے کی جرت کریں گے جگو ٹھیک کہتا ہے چودری جی اس روج بھی اگر جگو جہاں ہوتا تو اس حویلی میں ڈاکو کبھی نہ آتے آشو بیٹے میں جگو کی بات پر کیسے یقین کر لوں اس کی زبان کچھ اور کہتی ہے دل کچھ اور یقین کریں چودری جی اس نے ہر برائی سے توبہ کر لیا ہے آپ بھی اسے معاف کر دیں جگو بڑا مکار ہے آشو اب بھی اپنا مطلب نکالنے کے لئے معافی مانگنے آیا تم چاچا بن کر مجھے مکار تو کہہ سکتے ہو لیکن باپ بن کر معاف نہیں کر سکتے اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے سارے گناہ معاف کر دیتا اب اسے معاف کر دو بابا آخر یہ تمہارے مرہوم بھائی کی نشانی ہے چودری جی صبح کا بھولا سام کو گھر واپس آ جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اچھا آشو میں ساملی اور تیری سفارش پر اس کو معاف کرتا ہوں دیکھو جگو اب انسان بن کر اس گھر میں رہنا اور جہاں تک ہو سکے گاؤں میں ہی رہنے کی کوشش کرنا تمہاری گہر حاجری میں چودری جی کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے اب ایسا وقت نہیں آئے گا آشو انساء اللہ انساء اللہ اری کیا ہوا بڑی بھی تو اتنے دیر سے کیوں آیا ہے تیرے لئے بجار سے روٹیا لیا ہوں بجار سے روٹی کیوں لایا بھئیا کھانا تمہیں کپکا پکا کر بیٹھا ہوں اری dai ji rOTیا تو recycled کھانے گا بھییا ماں مر گئی تیری بہن تو نہیں مرے یہ تو بجار سے روٹی لیا ہے اچھا پہلے جے بتا تو میری ماں ہے جا میں تیری ماں تیری ماں اور میں تیری ماں بانو نہیں پہلے کھانا کھاؤ اچھ ہائی ری محبت ہائی رہ جمالے کیا ہو آشو کسی چالم نے تیرے بابا سے سکیت کر دی ہے کہ آشو تیری بیڈی سے محبت کرتا ہے تیرے بابا نے بولا ہے جا تو سان سے پہلے پہلے گاہ چھوڑ دے ورنہ میں تیرے کو گولی بار دیگا اللہ اب کیا ہوگا آشو میرا بابا تو اس سے کبرا جایی ہے جایی گم تو میرے کو کھا رہا ہے اب تو ہی بتا کہ میں گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں یا کولی کھا کر مان جاؤں اللہ کرا شکایت کرنے والے کا بیرہ گڑا کو اس کا جناسہ نکلے اس کی زبان میں کیے پڑے کسی کو بدعا نہ دے سامنے میرے ہاتھ میں تو خسی کی لکین ہی نہیں ہے آپ نے کھا کریں اس پہ بیجھ لیں گی ہے سبرکار سامنے ہی ہے یہ کیا میری زندگی اور موت کا سوال ہے اور تم مکھن کھا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی تیرے سے کیا جھوبانا خران کے بغیر تو میرے سے گم کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا موتی اچھا تو چکر بزی کر رہا تھا میرے سے بانی جی بانی موتی موسیقی 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 اچھا یہ بتا تو ان آنکھوں میں آسو کیسے لیا تھا ہے بتا تھا اس پیاج کی مدد سے کیسا ہے پر تجھے ایسا رولانے والا مزاگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ تُو نے ابھی تک اپنے بابا سے سادھی کی بات ہی نہیں کی سائد تو بھول گئی بھولے نہیں مجھے شرم آتی ہے مگر اب موقع پاک ہے ضرور بات کروں گی اچھا کیسا ہے اچھا ہے اچھا ہے نا ہاں یقین کرو چاچا آشو کا ایک ہاتھ تمہاری عزت کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسرا تمہاری دولت کی طرف نہیں جگو آشو کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے ساملی بیچاری تو بھولی بھالی ہے چاچا لیکن آشو کے اراد خطرناک ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ ساملی سے کہہ رہا تھا اپنے بابا کو مجبور کرو کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر دے اور آج شام سے پہلے پہلے مجھے جواب دو ورنہ میں چودری کا گھربار تمہا کر دوں گا آشو کی یہ حمد میں ابھی جا کر اس کا تمہا درست کرتا ہوں نا نا چاچا جلد بازی کی ضرورت نہیں اقل مندی یہ ہے کہ آج جب ساملی تم سے شادی کی بات کرے تو تم آشو کی نیچ ذات اور غریبی کی آڑ لے کر صاف انکار کر دینا اس کے بعد اگر اس نمک حرام نے کوئی خطرناک قدم اٹھایا تو آشو کو سزا دینے کے لیے تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہوگا میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگایا فجو آشو میرے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہے لیکن میں تو اس وقت مانوں گا جب چودری کی جایداد پر تمہارا خبزہ ہوگا وہ دن بھی دور نہیں فجو اب میرے اور چاچا کی جایداد کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے یہ فاصلہ کبھی کم نہ ہوگا ساملی آشو نیچ ذات کا ہے اونچی ذات تو ہماری بھی نہیں بابا لیکن ہمارے پاس دولت ہے اور آشو غریب ہے اور میں کسی غریب کی ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ نہیں دے سکتا بابا اگر آشو کے پاس بھی دولت ہوتی تو پھر تو پھر میرے سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ارے منیہ یہ تو بتا گھر چھوڑ کر کھلیان پچھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی جے سب تیری ہی میربانی ہے میری بیوکوف بجرگ فسل کی رکھوالی کر کے ساملی کو تیری بھابی بناوں گا ساملی کوئی گائب ہے آج جو پھچکا کہ تیجھ چھادی کرے ہی اری پگلی جے فسل بیچ کر سہر جاؤں گا تیری بھابی کے لیے سہر کا جوڑا اور جیور خرید کر لاؤں گا ارے سہر تو جائے گا میں تیرے کو بولا تھا نا کہ تُو میری ماں اور میں تیری ماں یہ سب چیزیں چھا جا کہ میں خرید ہوں گی اچھا بڑی بھی جے نیک کام تو خود ہی کرنا اب تو سو جا میں بیلوں کو کوٹھری میں باندھ کر ابھی آتا ہوں جلا جلدی آنا تیل چاروں طرف چھڑک دیا نا جی آ تو پھر ایک کم سہاگ لگا دوں آؑ ما نو ما نو ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں میں بہت درد ہوتا ہے میرے بیٹیا کو بلا گھبراو مت بیٹی تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری بہن کی آنکھیں بچ گئی مجھے افسوس ہے کہ کہ تمہاری بہن کی آنکھیں زائع ہو گئیں ڈاکٹر یہ تم نے کیا کہہ دیا خدا کے لئے میری بہن کی آنکھیں ٹھیک کر دو ڈاکٹر میری بہن کی آنکھیں ٹھیک کر دو سب سے کام لو آجو تمہارے رونے سے بچی کو اور زیادہ ستنہ ہوگا خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے صبح اسے شہر میں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانا صبح ہونے میں تو بڑی دیر ہے ڈاکٹر میں اب اسے کہاں لے کر جاؤں تو کت تو چین سے سو رہی ہے ماں مگر مجھے نین نہیں آرے ماں مجھے لوری دے گے سلا مجھے لوری دے ماں میں زندہ ہوں میری بہنہ تیرا ہر غم مجھے ہے سہنا ماں کہنا یا بھائی یا کہنا ایک ہی بات ہے سو جا دھیرے دھیرے دیتے گی صدیوں کی رات ہے سو جا سو جا سو جا رہے گا کب تک گھور اندھیرا دور نہیں خوشیوں کا ڈیرہ قدم قدم پر بھائی تیرا تیرے ساتھ ہے سو جا دھیرے دھیرے دیتے گی صدیوں کی رات ہے سو جا سو جا تجھ کو کیا غم تیرے سر پر میرا ہاتھ ہے سو جا دھیرے دھیرے دیتے گی صدیوں کی رات ہے سو جا 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 اب تو خود ہے نا بانو ڈاکٹر جی نے بولا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پر روپے کہاں سے آئیں گے بھائیہ کھلیاں تو جل گئے ہیں اری بگلی کھلیاں جل گئے تو کیا ہوا ابھی گاؤں چلتے ہیں ٹھیک ہے بھائیہ اتنے پیسے تھا وہ چہدی چیوی دے دیں گی نا اری نہیں اپنے بیل اور گھر کا سامان کس مرج کی دوا ہے اللہ قسم سب کچھ بیج کر تیرا علاج کروں گا اور اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو تیری آنکھیں خریدنے کے لیے اپنی زندگی بیج دوں گا میرے اچھے بھائیہ اگر آشو نے کھلیاں نہ جلائے ہوتے تو وہ سی رات گاؤں چھوڑ کر بھاگ نہ جاتا آج آشو کو غائب ہوئے بیس روز ہو چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آشو مجرم ہے خوش میں آؤ جگو نہ تو میں نے کھلیاں جلائے ہیں اور نہ تجھے سامان نہ جا سکتا ہے سامان جائے گا آشو یہ چھوڑری کا حکم ہے سامان نہیں جائے گا جگو یہ میرا فیصلہ ہے تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے آشو اس لیے کہ میرا راز تمہارے سینے میں ہے ارے کسی کی کمجوری سے فائدہ اٹھانا مردوں کا کام نہیں جگو میری جبان تو بند ہی رہے گی لیکن ہاتھ ضرور اٹھیں گے تیرے میں حمد ہے تو اٹھا لے سامان اگر یہ بات ہے تو کان کھول کر سن لو میں تمہاری زبان تو نہیں روک سکتا لیکن اٹھا ہوا اٹھا سکتا ہوں ہاں میرا رازتہ روک کر دکھاؤ خجور اٹھا دامن اٹھا لانا اٹھاações أہم longe طورا واہم ٹکککک ٹٓ اٹھ موسیقی 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 ا examon دیکھتا ہوں کون روکتا ہے چادری جب میرا ہاتھ اتھے گا اور جب میرا ہاتھ اتھے گا تو پھر سامان نہیں کئی لاشی اتھے گی تمہاری یہ مجال کوئی پڑوا نہیں اب میں پولس کو لے کر آؤں گا پھر تمہارا سامان میری حویلی میں ہوگا آرتم جیل میں بھائیو بھانو بھائیو تمہیں پولیس بکر لے گے پھر میرا کیا ہوگا میں تمہارا کوئی سنسا نہیں رہ سکتی بھائیو پھر رول ہو کے مر جاؤں گی میری آنکھیں جوزری جی سامان دے جاؤ کیوں اتر گیا نا شاہ پہلے کیوں اکر دکھائی تھی میں بھول گیا تھا چادری جی کہ میں ایک انتی بہن کا بھائی ہوں بھجو اٹھا سامان بھائیو 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 تیسر سے خون دے رہا ہے نہی بانو جی خون نہیں پسینہ ہے بھائیو 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 یاد رکھو آج کے بعد تم نے گھر سے باہر پدم رکھا یا تمہاری زبان پر آشو کا نام بھی آیا تو تمہیں گولی مار دوں گا جگو اسے اچھی طرح سے سمجھا دو کہ کوئی باپ بیٹی کی محبت کے لیے آپ نے عزت قربان نہیں کر سکتا ساملی تم نے سب کے سامنے آشو کی حمایت کر کے بہت بڑی حماقت کی ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی جگو اچھا کھالا خدا حافظ خدا حافظ بھائیو خدا کیا بات ہے بیٹی خدا میرے بھائی کو بلاؤ بیٹی وہ شہر چلا گیا چاہر چلا گیا مجھے اکیلہ چھوڑ کر خدا بھائی کا رکھا کیوں نہیں پھر نہیں رکھا بیٹی وہ تمہارا غیہ جا رہا ہے روک سکتی ہو آیا ہے روک لو بھائیو بھائیو اپنی ساتھ لے جاتے ہو ایک بھائی کا پیار لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار او چھڑ کے جانے والے لوری دے جانا ایک بار 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 میرا ہاتھ نہ ہوگا سر پر کون دلا ساتھ گا گھر پر کون دلا ساتھ گا گھر پر او چھڑ کے جانے والے لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار موسیقی میری آنکھیں پاس ہاں تیرے یہیں نشیبان میں اندھیرے اپنے ساتھ ہی لیتے جاؤ اپنے کال قرار اپنے کال قرار لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار موسیقی موسیقی ہم جب تک میل کر رہتے تھے میں زندہ ہوں تم کہتے تھے میں زندہ ہوں تم کہتے تھے تیرا ساتھ نہ ہو تو میرا جینا ہے بیکار جینا ہے بیکار لڑے دے جانا ایک بار لڑے دے جانا ایک بار ہو جھڑ کے جانی ماندے لڑے دے جانا ایک بار لڑے دے جانا ایک بار لڑے دے جانا ایک بار لوٹ کیوں آئے بھئیہ تم جاؤ سیر نہیں بانو نت تیرے کو روتا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تم میرے ساتھ ہی چل تیرا ہی آسرا ہے یا بیکاری تیرا ماف کرنا جی موزد خواتین و حضرات لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا بڑھاپا بہت بڑی لانت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وکیل کی جوانی بہت بڑی مصیبت ہے نوجوان وکیل چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو موکل اسے نا تجربہ کار سمجھ کر دور بھاگتا ہے وقالت کی دنیا میں موکل وکیل کے سفید بال دیکھ کر پھنستا ہے قابلیت دیکھ کر نہیں ہاں بتایا دیتا ہوں مگر اب میں نے اس مرض کا علاج سوچ لیا ہے دیکھ لیا پھر اب میرے وکیل صاحب قابل بھی نظر آئے گی اور تجربہ کار بھی زہن اور نوجوان وکیل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور نہ مرنے کے بعد دیکھ سکوں گا آپ اسے اپنا داماد بنا کے فکر محسوس کریں گے ابھیو تاریفیں سن سن کر تو میرے کان پک گئے میں جب تک لڑکے کو نہیں دیکھ لوں گا ہاں نہیں کہہ سکتا لڑکی کی شادی کرنی ہے کوئی گڑی گڑے کا بیاں نہیں کرنا ہاں کل کسی وقت چلیں گے میں لڑکے کو بھی دےوں گا اور رشتے کی بات بھی پکی کر لوں گا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے بلکہ ابھی میرے ساتھ چلیے اچھا تو لاؤ میرا جوتا جوتا ہاں ارے اور ماروں گا نہیں پہنوں گا چل ٹھیک ہی تو کہتا لڑکے کو ایک نظر دیکھ لینے سے دل کو تسلی ہو جائے گی مجھے پوری تسلی ہے وکیل صاحب بھلا آپ جیسے تجربہ کار اور بزرگ وکیل کے ہوتے ہوئے میں مقدمہ کیسے ہار سکتا ہوں جی بزرگ جی ہاں یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہے جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا آپ نہیں دیکھ سکتے کیا مطلب مطلب بعد میں سمجھاؤں گا پہلے اپنا مطلب تو نکل آئیں دیکھو موکل صاحب آپ وقت ضائع نہ کرو جلدی فیز کی رقم دو چلو جلدی دیکھو جلدی دیکھو لیجے وکیل صاحب یہ ایک ہزار روپیا پیش کی اور میرا ایک سو یک روپیا منشانہ فیز جی بات ستم کیس جید گئے آئیے آئیے مجھے سلیم حسین وکیل سے ملنا ہے تشریف رکھئے مجھے ہی سلیم کہتے ہیں جی جی ہاں سلیم حسین آپ ہی کا نام ہے جی ہاں میرا ہی نام ہے علم دین جی جہاں تک علم کا تعلق ہے آئیے مزرگوار سلیم میں آنا ہی وہ تو محاجہ اللہ خوبصورت نوجوان ہے میں آپ کو بڑا دکھائی دیتا ہوں اس میں کیا شک ہے جی عمر کے لحاظ سے تو آپ مجھ سے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں ماف کیجئے آپ کی نظر اینک کے باوجود کچھ زیادہ ہی کمزور ہے میری نظر جی ہاں میری نظر تو اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہے البتہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس بڑھاپے میں بھی جوانی کے خواب دیکھ رہے ہیں قبلہ بات درسلی ہے کہ ان کی نظر بھی کمزور نہیں ہے اور چشمیں بددور آپ کا دماغ بھی درست ہے بات درسلی ہے کہ ان کی بزرگی میں اس خادم کا ہاتھ ہے کیونکہ میں نے چلیے جی آپ چھٹی کیجئے ہم نے پرائیویٹ بات کر دیا جی مونچی جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہو تم نے کوئی چکربازی تو نہیں کی جناب تقدیر کا الٹا چکر سیدھا کرنے کے لیے میں نے ان گناہگار اور معصوم ہاتھوں سے سوتے میں آپ کے بال سفید کر دیئی تھی بال سفید کر دیئی تھی جی وہ کیوں اس لیے کہ وقالت کا امدھان پاس کیے ہوئے آپ کو تین برس ہو گئے ہیں مگر آج تک کسی مقدمے کی پیروی کے لیے کمرے عدالت تک آپ نہ جا سکے آپ کو نا تجربہ کار جوان وقیل سمجھ کر کوئی موقع لیدر کا رخ نہیں کرتا تھا جناب ماف کرنا میں نے جب یہ دیکھا کہ نوبر فاقوں تک آ گئی ہے دفتر باہ باہ کر رہا ہے اے جی تو میلے دل کے ہاتھوں یعنی کے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچائی سے دور ہو کر آپ کے قریب ہو کر یہ جگر چلایا ہے مرے تو تم پر بات اچھا تھی معاف کرنا حضور میرے ملشی نے جو ضلیل حرکت کی ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں اب تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تم وکیل نہیں بے روپیے ہو یقین کیجئے اس نے میرا کوئی قصور نہیں جھوڑ بولتے ہو میں تم جیسے دھوکے باز کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا کیوں علم دین چلاؤ تو کیا مولت کا ہے بیٹھے ہو تم بھی جاؤ وہاں انشی معاف کیجئے گا بھائی صاحب اگر آپ نے میرے سفید بالوں سے متاثر ہو کر مجھے اپنا مقدمہ دیا ہے تو آپ اپنے رقم واپس لے جائیے کیونکہ میں بھوڑا نہیں ہوں اگر آپ بھوڑے نہیں ہیں تو بے وقوف میں بھی نہیں جو اپنے مقدمے کا بیڑا غرق کرا لوں جناب اگر حکم ہو تو سابند تولیہ لے بھوڑا دور ہو جا میری نظروں سے تمہاری حماقت نے مجھے زلیل کروا دیا ہے گیٹ آوٹ اچھا جی نیکی بد گناہ لازم بھلائی کا زبانہ ہی نہیں بیڑا غرق ہو گیا ہے اب تم اپنے آپ کو بے تو نہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تم وکیل نہیں بے روپیے ہو میں تم جیسے دھوکے باز کو اپنا دامات نہیں بنا سکتا اب جہاں بھی میرا ذکھ لائے گا لوگ مجھے دھوکے باز کے نام سے یاد کریں گے میں جہاں بھی جاؤں گا لوگ میرا مزاق اڑائیں گے میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا میں پہلے ناکام تھا اب بجرام بھی ہو گیا بدنامی کی زندگی سے مر جانا بیتر ہے مر جانا بیتر ہے مر جانا بیتر ہے مر جانا بیتر ہے درانہ مندل آگیا صاحب جی صاحب جی واپسی ہوگی میرا کرایا ساپ جی ساپ جی میں بڑا گریب آدمی ہوں مجھے گوٹ نہیں پیسے چاہیے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں ساپ جی تو کوئی بات نہیں یہ گوٹ اور ٹائی بھی لیتے جاؤ ساپ جی ساپ جی ساپ جی موسیقی تُو نے مجھے مرنے کیوں نہیں دیا جار میرے کو تیرے چیرے پر اپنے دکھ نجر آگئے تھے دکھی تو بھی ہے اور اللہ قسم سکھ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا پر تُو میرے کو دیکھ انپڑ ہوں دل سے کام لیتا ہوں ٹیکسی چلاتا ہوں اور صدا خوش رہتا ہوں تُو پڑا لکھا ہے دماغ سے سوچتا ہے زیادہ دکھی ہوتا ہے اور مرنا چاہتا ہے چل باپس چلے گا کرائی کی فکر نہ کر مفت میں لے چلوں گا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا ارے کیسے نہیں جائے گا تُو دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ تیری کوئی قیمت نہیں اس دنیا میں غریب کی کوئی قیمت نہیں یہاں غریب ہونا جرم ہے اور اس جرم کی صدا موت ہے مجھے مرتے رہے تو نہیں بابو اب تیرے کو جندہ رہنا ہوگا کس کے لیے زندہ رہوں میرے اس دنیا میں کون ہے بابو صرف اپنی جاد کے لیے جندہ رہنا تو سرمایہ داروں کا کام ہے غریب لوگ تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں تُو بھی غریب ہے جندہ رہے گا تو ساہی تیری جندگی کسی اور کے کام آ سکے تو ٹھیک کہتا ہے میرے دوست لیکن میں بس اب میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گا تم جندہ رہو لیکن بابو بن کر نہیں میری طرح مجدور بن کر اور سن میرا نام آسو ہے جندگی میں کبھی نہ کبھی جرور ملوں گا اور دیکھ جے نہ ہو کہ تُو کندوں پر کتابوں کا بوجھ لا دے موت کی طرف بھاگتا ہوا نجر آئے کتابیں فائدہ نہ دے تو سر پر مٹی کا بوجھ اٹھا لینا اور صدا ہستے رہنا آشو ارے واہ تیری کو میرا نام بھی جاد ہو گیا اب وعدہ کر تُو جندہ رہے گا نا آشو میں جندہ رہوں ساہ سا باس بابو اب میرا قرائے بسول ہو گیا چل اگر تُم میرا ساتھ دو تو مجھے دولت مل سکتی ہے اور تُمہیں آشو وہ کیسے جس دن تُمہارا بابا گھر پر نہیں ہوگا میں تُمہیں اپنے ساتھ لے جا کر آشو کے پاس چھوڑاؤں گا پھر تُم دونوں کہیں بھاگ جانا اگر بابا کو پتا چل گیا تو تُمہارا بابا اری پگلی پتا کیسے چلے گا آج تک کسی کو پتا چلا ہے کہ اس حویلی میں ڈاکو بن کر کون آیا تھا کسے معلوم ہے کہ آشو کی ماں کیسے مری کون جانتا ہے کھلیاں کس نے جلائے تھا یقین جانو کسی کو کچھ نہیں مانو اگر تُمہیں آشو سے سچی محبت ہے تو سسی بن جاؤ یا سوہنی محبت کی دنیا میں سسی اور سوہنی کا نام آج بھی زندہ ہے ساملی پاپ کی عزت بیچ کر محبت خریدنے والے بیچ بے غلط ہوتی ہے میں اپنے بابا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی تم آشو کی محبت کیلئے کوئی قدم اٹھا نہ اٹھاؤ میں دولت حاصل کرنے کیلئے اب نیا قدم اٹھاؤں گا اور جب تک کامیابی میرے قدم نہیں چومے گی میں ہر روز نیا قدم اٹھاتا رہوں گا نیا قدم اٹھاتا رہوں گا تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا ساملی کی خوشی کے لئے نہیں تو اس کی زندگی کے خاطر اپنی زد سے باز آجاؤ ہماری زندگی خطرے میں ہے آشو اس خطرے کا خیال مجھے گاؤں سے نکالتے ہوئے کیوں نہیں آیا چودری مجھے زیادہ مجبور نہ کرو چودری گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے میں حویلی پہنچتا ہوں تم اپنی بیوی کو میرے پیچھے پیچھے وہاں بھیج دو اور اس سے کہنا کہ وہ کسی بہانے ساملی کو بلا کر گاؤں سے باہر لے جائے پھر پھر ساملی کو قتل کر دیں گے چودری بیٹی کے غم میں باگل ہو کر مر جائے گا اور میں چائداد کا وارث بن جاؤں گا ساملی ساملی کیا ہے تیرا بابا پہاڑ سے گر کر جھک میں آیا ہے ہائی اللہ تجھے کس سے بتایا ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں دینو لوہار تیرے بابا کو اٹھا کر بڑے پھول کے پاس جو ہسپتال ہے نا وہاں لے گیا ہے تم باپاس کر رہی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی جگو چودری جکین نہ آئے تو میری ساتھ چل کے دیکھ لے چل ساملی اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تجھے جان سے ماتا لوں گا چل بابا بابا تم بلکل ٹھیک ہونا ہے ہاں بیٹی پر تم پریشان کیوں ہو چاچا ہم نے تو سنا تھا کہ تم پہاڑ سے گر کر زخمی ہو گیا ہاں ہاں پر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ویسے میں موت کے موہ سے بچ کر آیا ہوں وہ کیسے چاچا تجھے کیا بتاؤں جگو جب میں شہر پہنچا تو غلطی سے آشو کی ٹیکسی میں سوار ہو گیا وہ مجھے شہر سے باہر ویرانے میں لے گیا اور پسطول نکال کر کہنے لگا چودری میں تجھے گولی مار دوں گا ہاں اللہ جسے جھوٹے باچے پھر کیا ہوا چاچا آشو کے ہاتھ میں پسطول دیکھ کر میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے میں نے اس کی بڑی منس سماجت کی مگر اس نے میری ایک نہ مانی پھر پھر مرتا کیا نہ کرتا میں نے آشو کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے اسے کہا آشو تم مجھے جان سے نہ مار میں تیرا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دوں گا اور ساملی سے تیری شادی بھی کر دوں گا پھر آشو نے کیا کہا پہلے تو انکار کرتا رہا آخر بڑی مشکل میں راضی ہوا کہنے لگا بانو کو اپنے ساتھ لے جا چودری میں تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں اور ہاں یاد آیا وہ تجھ سے بھی انتقام لینے کو کہہ رہا تھا مجھ سے انتقام تھا ہاں اس سے پتا چل گیا ہے کہ ڈاکو بن کر اس حویلی میں کون آیا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی ماں کیسے مری تھی اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کھلیان کس نے جلائے تھے اچھا تم نے تو آشو کو بیٹی کا رشتہ دے کر جان بچا لی ہے چاچا اب میں کیسے جان بچاؤں آشو تیرا بہنوئی بننے والا ہے تو سالہ بن کر اس کے پاؤں پکڑ لے وہ ضرور تجھے ماف کر دے گا ٹھیک ہے چاچا میں بھی جاتا ہوں ہاں فوراں چلے جاؤ دیر سے گئے تو وہ ماف نہیں کرے گا تم نے تو کمال کر دیا ہے بابر کمال تو جنگو کا ہے بیٹا جس نے دولت حاصل کرنے کے نشے میں تم سے وہ باتیں کہتی جنہیں سن کر میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا پرسوں شبرات کے روز آشو بھی آ جائے گا اور پھر پھر کیا ہوگا بابر پھر تُو میری بابی بنیں گے بانو کیا بات ہے استاد پہیا پنچر ہو گیا یار لانا کھول دیتا ہوں آج بانو کو ساتھ نہیں لے وہ کہاں ہیں جار وہ گاؤں چلی گئی ہے گاؤں چلی گئی ابے تو تو کہتا کہ گاؤں میں تیرا کوئی بھی نہیں ارے جب تیرے سے بولا تھا نا اس وقت اپنا کوئی بھی نہیں تھا اور اب اب تو اللہ قسم سارا گاؤں ہی اپنا ہے کیا مطلب ارے مطلب جے ہے میرے گاؤں کا جو چودری ہے نا تو پھر اس کی بیٹی کی میرے سے سادھی ہو رہی ہے اچھا پھر تو یار تم بڑے مال لار ہو جاؤں گی ارے لانت بھیجو مال پر خوشی کی بات تو جے ہے کہ میری ساملی مجھے بل جائے گی اے میہا چاکسی والے یہ چاکسی خالی ہوگی بلکل خالی ہے حجور تصریف رکھی ہے میہا رکھنے بھائی برخدا ذرا اسے اٹھنی دیدے نہ میں بٹوا گھر بول آیا ہوں اچھا حجور سواری چھوڑ کر آو گے نا جے میری آخری سواری ہے جار سام کو گاڑی بند کر کے چابی مالک کو دوں گا اور گاؤں چلا جاؤں گا جندگی رہی تو پھر ملیں گے آپ چاہیں تو آپ کے لیے یہاں علیدہ بھی کمرے کا بندوبست ہو سکتا ہے میں اپنے گاہکوں کا بہت خیال رکھتی ہوں اس وقت بھی شہر کی بہت بڑے سیٹ اندر کھل ہونے سے اپنا دل بہلا رہے ہیں نہیں نہیں انار بھائی میں اس کھلونے کو اپنے ساتھ بنگلے پر ہی لے کے جاؤں گا کیونکہ آج کل میری بیوی میکے گئی ہوئی ہے میکے گولی کس نے ماری ہے مجھے بھی خیرت نہیں مارا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں چان جیدوں گی نیکی نیست نے اپنے دوں میں نے اپنی عزت بچا لیا یہ تو غطب ہو گیا بی بی گھبرانے کے کوئی بات نہیں فکر نہ کرو مگر وہ سیٹ کہا ہے وہ تو بہوش پڑا ہے بی بی ہاں چلو میان بخوردال یہ سامان ان کیوار کے ساتھ رکھ دو بہت اچھے بچے جگو تم ہاں جس حویلی میں تمہیں سہرہ بان کر جانا تھا آج میں اس حویلی میں تمہارے خون میں ہاتھ رنگ کر جاؤں گا خماردال بھاگنے کی کوشش نہ کرنا بابو جی میں کوئی چوڑ ڈاکو نہیں اللہ قسم میں تو ایک گریب ٹیکسی ڈیلیور ہوں میرے کو جگو جہاں لائیا ہے تمہیں جگو نہیں موت یہاں لائی ہے میری بیٹی کو قتل کر کے بھاگنا چاہتے ہو جے آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحب جی اللہ قسم اسے میں نے نہیں مارا گولیاں تو جگو نے چلائی ہیں جان بہت پیاری ہوتی ہے آشو تم موت کی صورت دیکھتے ہی تم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے کیا خیال ہے انار بھائی کہو تو اس کا سینہ چھلنی کر دوں نہیں جگو اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ خود ہی مر جائیں گا یہ ہی اس کی موت نہیں نہیں بی بی جی میں آپ کے پاپ برتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے جانے دیں میری اندی بھے میرا انتجار کر رہی ہوگی اب بانو زندگی پھر تمہارا انتظار کرے گی اور تم چہل کی کوٹری میں موت کا انتظار کرنا بیہ تمہیں پولیس پہ کر لے گے پھر میرا کیا ہوگا تمہیں پڑیسے ne Point Peek پڑیسے کب بییا پہ الملبقی مرچاhn کی מرفیم بانو موسیقی ہافی ہائے میری بچی ہائے میری بچی السبیکر صحابی صالیم نے کہا تھا اپنی بچی کی شادی مجھ سے کر دو میں نے دو سے قتل کر دوں گا مجھے کیا معلوم تاں یہ سچ مجھاقتل کر دے گا ہائے میری بچی سبر کریں بیگم صاحبہ اب بھی کہو تم نے اسے قتل نہیں کیا جکین کیجئے تھانے دار جی میں بے قصور ہوں میں نے اسے نہیں مارا جس بھائی کی بے سہارا اندی بہن ہو وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا تمہاری بہن اندی ہے لیکن قانون تو اندہ نہیں لاش تمہارے سامنے پڑی ہے یہ بھی تو کسی کی بہن تھی تھانے دار جی بہن کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بے گناہ ہوں مجرم تو جے لوگ ہیں لیتے لو اسے بہن کیجئے تھانے دار جی مجھے آجیں لے گئے تو میری اندی بہن مجھے آجیں لے گئے مجھے آجیں لے گئے مجھے آجیں لے گئے تم کو کھیکی بند کر دو بیٹی خدا خیر کرے یہ خونی آنٹھی بالم ہوتی ہے آشو بھئی آگئے بڑی دیر سے آئے ہو آشو بیٹا ایک وقت پر آیا ہوں چاچا چودری چکو چکو بابا چکو گدا کے لئے میرے بابا کو دبھولو باگی چکو مجھے مار دو میرے بیٹی کو گھر دو باگی 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 چکو باگ چلے نہیں استاد تم مجھے زخوی کر کے بانوں کو ساتھ دے کر یہاں سے بھاگ جاؤ تاکہ گاؤں والے آئیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں چاچا اور سامی کو بتا کے زخوی ہاؤں کیا گاؤں история باگی بھلت ی حدود بھنی موسیقی میں میں کہا ہوں ہسپتال میں ہسپتال میں مگر مگر تم لوگ کون ہو میں ڈاکٹر ہوں اور یہ تھانیدار صاحب ہیں یہاں کیوں آئے ہو آپ کا بیان لکھنا ہے میرے بیان جی ہاں آپ کے گھر میں جو ڈاکو آئے تھے آپ ان میں سے کسی کو پہچانتی ہیں ڈاکو میرے گھر میں میں کچھ نہیں جانتی میں کچھ نہیں جانتی آپ چودری سلطان مرہوم کی بیٹی ساملی ہے نا میں میں کسی چودری کی بیٹی نہیں اور اور نہیں میرا نام ساملی ہے جاؤ جاؤ اپنے کام کرو یہ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس کے دماغ پر چوٹ کا گہرہ سر ہوا ہے اور یہ اپنا ماضی بھول گئی ہے یہ تو بہت برا ہوا خیال جاؤ چودری کانا ہے دوسرے کمرے میں آئیے میرے ساتھ آئیے تھا اندار صاحب چودری صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لاور کون تھے کیا عرض کروں جناب وہ سب کے سب نقاب پہنے ہوئے تھے بس مجھے تو اتنا یاد ہے کہ انہوں نے میرے چاچا اور اس کی بیٹی ساملی کو قتل کر دیا اور مجھے زخمی کر کے بھاگ گئے لیکن آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آپ کی بھند ساملی زندہ ہے ساملی زندہ ہے ہاں لیکن وہ اپنی یاد داشت کھو چکی ہے اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے یہ تو بڑا ہی ظلم ہوا ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کی یاد داشت تاپس آ جائے گی انشاءاللہ تانیدار صاحب اور تو کچھ نہیں پوچھنا ان سے نہیں اب شناک پریڈ میں ہی ان کی ضرورت پڑے گی ہم ہو سکتا ہے کہ یہ کسی موجرم کو پہچان لیں اب آپ آرام کیجئے شکریہ راکر صاحب ساملی کی زندگی ہم سب کی موت ہے تو پھر کیا کیا جائے ساملی کو ہوش میں آنے سے پہلے پہلے ختم کر دینا چاہیے یہاں بھی تو پولیس کا پیرا ہے تم فکر نہ کرو موقع تلاش کر لیں گے ساملی کہاں چلی گئی نرس یس ڈاکٹر ساملی کہاں گئی سر تھوڑی دور پہلے یہاں الٹی سیدھے باتیں کر رہی تھی خدا جلے وہ کہاں چلی گئی میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب ساملی کہیں ہسپتال سے باہر نہ چلی گئی ہو باہر کہاں جائے گی یہیں کہیں ہوگی موسیقی 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 Pani 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 جہاں گرنے کے بعد اس کی لاسٹ آنام نشان تک بٹھ جائے گا بڑے چودری صاحب کی موت نے ہم سب کو یتیم بنا دیا ہے چکو چودری موت کا غم تو آہستہ آہستہ بھول ہی جاتا ہے رمجو لیکن ساملی بہن کا اس طرح جیتے جی کھو جانا میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے ساملی میری عزت تھی میں اسے تلاش کرنے میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا چودری جی داکیا خد دے گیا ہے سر اچھا چودری جی سلام والیکم سلام یہ کس کا خات ہے آشو کا لکھتا ہے جناب چودری صاحب جگو نے مجھے دھوکے سے قتل کے مقدمے میں پھسا دیا ہے فوراں آ کر ملاقات کریں ملاقات تو کیا اب تمہاری لاش لینے بھی کوئی نہیں آئے گا کیا ہوگا سزائے موت موت کے خوف سے رونے لگے ہو میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا منسی جی گم تو اس بات کا ہے کہ جس بہن کے لیے میں جندہ ہوں اب اس بہن کو ملے بغیر مر گیا تو اسے میری بے گناہی کا جکین کون دلائے گا خدا کے لیے منسی جی کوئی ایسا انتجام کر دیں کہ میں فانسی لگنے سے پہلے ایک بار اپنی اندی بہن کی صورت تو دیکھ لوں جہی میری آخری خائص ہے تم اتنے خط لکھوا چکے ہو اگر تم سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اب تم اپنی بہن کو نہیں خدا کو یاد کرو تو پھر آبادہ کب پورا کرو گے وہ استاجی ذرا فصل وصل پک جائیں پھر تم دیکھنا انار بھائی کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دوں گا ڈھیر فصل ذرا جلدی بیچنے کی کوشش کرنا آشو کے گلے تک فانسی کا پھندہ پہنچنے سے پہلے میرا حصہ یہاں پہنچ جانا چاہیے ورنہ نہیں نہیں انار بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا تم یہ بتاؤ آشو کی بہن تمہارے پاس ہی ہے نا کہیں وہ میرے لیے مصیبت نہ بن جائے بانو کی تم فکر نہ کرو وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں بنے گی لیکن اس گھر میں جوان ہونے کے بعد میرے لیے دولت ضرور بن جائے گی ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ماف کرنا ہم نیند آگئی تھی رہنے دو یہ بکھری ہوئی ذلفین اچھی لگتی ہیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو تو کیا ہوگا راز کھل جائے گا تم پگڑی سے ذلفین تو چھپا لو کی لیکن اب تمہارے دل کی بات یہ خوبصورت آنکھیں بتا دیں گی وہ کیسے میری طرف دیکھو ایسے اب بھول میں آنکھیں بل گلوں گے ایسے لانی استاد 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 کیا کر رہے ہو خوش کرو گاڑی چلا رہا ہوں یہ گاڑی چلا رہا ہوں یا ٹرک لٹانے کی کوشش کر رہے ہو نہیں مونشی ذرا آنکھ لگے تھی آنکھ لگے تھی میری مانو استاد تم پیچھے آجاؤ گاڑی میں چلا رہا ہوں گاڑی تو میں خود ہی چلا رہا ہوں تم آرام سے سو جاؤ استاد مجھے راجہ کے پچے سے نفرت ہو گئی ہے تو پھر ٹرک سے چھلانگ لگا دو میں مرنا نہیں چاہتا تو پھر کیا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ راجہ کو سٹک سے ڈھکا دے کر نیچے اتار دو اور مجھے اسی سید پر بٹھا دو جس پر راجہ نے قبضہ کر رکھا ہے میں یہ ہی چاہتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا آو میرا پیراہ ہے گاڑ باویدی کی حالی میں تلک خان تکرے جوڑے پخیر اے منشی کیے گا لے کے بڑا سو سو تے یا اے لالات چاہتا بیاد بڑی کاشما کاش دے چکاری خانہ خراب ہوگا پیراہ چلی دے پتر کیا بہا تیمہ میں غروک ہو میں غروک تے میں ہو گیاں غروک ہوں میں اور کی غروک کر نہیں ہون تا تو میرے لیے ٹوٹی ہوئی چارپائی کا بند بس کرو تاکہ میں لیڑ جاؤں اے پیراہ چلی دے پتر آئی سانو راتی کڑا کہ کافر دے پتر سون دینا بے آج تے باگے کی ٹیم تپا تے ڈینس میں لے سوسی نا موسیقی 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 مطلب کے سب ساتھ جگ میں سورت کے دیوانے نئے یار کو پیار سے دیکھیں بھولے یار پرانے بھولے یار پرانے تیرا کوئی نہیں جان مکڑا چورایا 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 موسیقی 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 یہ لو میری رانی تم گھر کی سوائی کرنے کے بعد نہا دو کر یہ رانا کبڑے پیان لینا اور میرا خیال ہے آج منشی کو بتا ہی دیں کہ تم راجہ نہیں رانی ہو راجہ تو آپ ہیں اچھا میں تک کے مالک سے مل کر ابھی آتا ہوں سلیم صاحب برادہ کھولو اچھا 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 کسیم اللہ یہاں اس کوارٹر میں ٹرک ڈیور سلیم رہتا تھا یہاں کچھ ٹرک ڈیور نہیں رہتا پھاگو یہاں سے کوارٹر تو اپنا ہی ہے مگر یہاں ایک حسین لڑکی یاہیلہی یہ ماجرہ کیا ہے استاد اس برخوردار کو لے کر کہاں چلا گیا آٹھ 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 نو 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 دات دات پکڑا گئے پکڑا گئے پکڑا گئے پکڑا گئے استاد دروازہ کھولو اب تم پکڑے گئے استاد دروازہ کھولو استاد کے بچے تو پھر آگیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں یہاں کو استاد نہیں رہتا مگر محترمہ اس مکان کا نمبر تو میں نمبر مر کچھ نہیں جانتی یہاں جو ڈرائیبر تھا وہ مکان چھوڑ کر چلا گیا چلا گیا ہاں سامان بھی لے گیا مکان بھی لے گیا بکو مت اچھا جی بڑا بے وفا نکلا یہ استاد بیٹی اگر اجازت ہو تو میں اندر سے اپنا سامان لے لوں تمہارا سامان جی ہاں بیٹی استاد صرف اپنا سامان لے گیا ہوگا میرا ساف ستھرا بستر اندر پڑا ہوگا اچھا اندر آ کر دیکھ لو اچھا جی اندر اور تو کوئی نہیں 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 تم جاؤ بیٹی ایک بات پوچھو پوچھو برا تو نہیں مناؤگی نہیں تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو تمہارا کوئی نہیں ہے تو کیا تم یتیم ہو یتیم ہی بڑی بری چیز ہے میں خود بھی یتیم ہوں بیٹی میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے اگر تم کہو تو میں تمہارا یہاں نوکر بن کر کام کروں میں بڑی خدمت کروں گا تم اس گھر میں نوکر بن کر نہیں باپ بن کر رہ سکتے ہو بولو منظور ہے ایک جوان بیٹی کا باپ بننا تو بہت بڑے گھاٹے کی بات ہے بیٹی لیکن تمہارا کہنا نہیں ٹال سکتا مجھے منظور ہے آج سے میں تیرا باپ اور تُو میری بیٹی دوسری شت یہ ہے کہ اس گھر میں کسی غیر ملت کو نہیں آنے دھوکے زبان سنبھال کر بات کرو بیٹی میں کوئی بغیرت باپ نہیں ہوں میرے ہوتے ہوئے بھلا یہاں کس کی مجال ہے جو اندر آئے گا میں باہر جا کر پہرہ دیتا ہوں تاکہ کوئی لچا لفنگا اچھا قادمی اندر نہ آ جائے اور تُو میری لئے کھانے کا بند بس کر بڑی سخت بھوگ لگی اچھا بابا شاید شاید مونچی باہر کم بیٹھے ہو جوان بیٹی کی عزت کا پہرہ دے رہا ہوں تمہاری بیٹی کہاں سے آگئی ہمیں دیکھوں تو صحیح رکھ جاؤ استاد تم اندر نہیں جا سکتے میں کیوں نہیں دیا سکتا یہ میری غیرت کا سوال ہے کچھ بھی ہو میں تو اندر جاؤں گا تمہیں میری لاش پر سے گزر کر جانا ہوگا کسی جگل نہیں ہو بابا بیٹی یہ میرے استاد صاحب ہیں زبردستی اندر آنا چاہتے ہیں لیکن تم کوئی فکر مت کرو جب تک تیرے باپ کے خون کا آخری کترے تک نہ بہہ جائے یہ اندر نہیں آسکتا خون خرابہ اچھا نہیں ہوتا بابا اور پھر یہ تمہارے استاد ہیں انہیں اندر لیاو اور خاتی توازو کرو سن لیا سن لیا اچھا بیٹی تم اندر پردہ کرو ہم آتے ہیں چلو استاد جی میرے بھی استاد آپ تشک لیں نہیں لیڈیس مرس نہیں جی پہلے آپ پہلے آپ آپ باپ کی جگہ آپ بیٹے کی جگہ ہیں آپ آؤ استاد بیٹھو بیٹے ہم آگئے ہیں منسی جی جی آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے یا یہ لا بیچاری میری طرح غیر شادی شدہ ہے ابھی اچھا تو پھر اس کے رشتے کے کہیں بات چیت بھی کی ہے ارے پگلے اکل کے ناخن کاٹو ابھی ابھی تازہ تازہ تو باپ بنا ہوں رشتہ بھی تلاش کرلوں گا منشی جی میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا ویسے اگر ایمان کی پوچھو نا تو تم بہت اچھے داماد بن سکتے ہو لیکن میں تو اسی آدمی کو اپنا داماد بناوں گا جسے میری دخترے نیک اختر پسند کرے گی تو پھر اندر جا کر اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے کہ نہیں تمہارے متعلق تو بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں شبریہ بیٹی ایک بے آسرا اور یتیم نوجوان کی طرف سے جھولی پھیلانے آیا ہوں کیا بات ہے بابر بیٹی بڑا مو ہے اور چھوٹی بات کہہ رہا ہوں میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ استاد سلیم میری طرف میری طرح خوبصورت بھی ہے اور پڑا لکھا بھی ہے اگر تمہیں یہ رشتہ منظور ہو تو میں ہاں کہہ لوں جیسے تمہاری مرضی بابا مجھے کوئی انکان نہیں شاباش میری پیاری بیٹی خدا دنیا کے ہر باب کو تمہارے جیسی فرما بردار بیٹی عطا فرمائے آمین سم آمین کیا خبر لائے مبارک ہو استاد میری بیٹی نے ہاں کہہ دی ہاں کہہ دی ہے ہاں تم جلدی سے شادی کا بندوبست کرو اور میں جہیز اور مولیو کا بندوبست کرتا ہوں آمین 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 پھرو سہاگ رات ملانے سے پہلے میری کچھ شرطیں سن لو فرما یہ شرط نمبر ایک کہ میں نے رانی کی شادی اپنی ذمہ داری پر تمہارے ساتھ کی ہے نا اب تم یہ وعدہ کرو کہ تم زندگی بھر اس کا ساتھ دوگے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوگے میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا شرط نمبر دو کہ تم ٹرک ڈرائیوری چھوڑ کر کوئی شریفانہ ملازمت کروگی مجھے یہ بھی منظور ہے شرط نمبر تین اور آخری میں نے تمہاری شادی کی ہے اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم میری شادی کا بندوبست جلد اجلد کرو میں بہت لیٹ ہوگی مجھے یہ بھی منظور ہے مجھے تو مرح جزاں مرح جزاں موسیقی 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 سرداز میں آپ کا جتنے بھی شکریہ آدھا کروں کم ہے؟ شکریہ کس بات کا؟ اگر آپ نے میری جان نہ بجھا لی ہوتی تو آج میں زندہ ہوتی اونمونہ نہیں بیگام زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن تمہاری اس بات سے مجھے وہ وقت یاد آگیا ہے جب میں نے زندگی سے تنگ آ کر مرنے کے لیے دریاء میں چھلانگ لگائی تھی پھر کیا ہوا؟ پھر ایک ٹیکسی ڈریور نے میری جان بچائی تھی اس نے زندہ رہنے کا سبق دیتے ہوئے کہا تھا کہ بابو تو زندہ رہے گا تو شاید تمہاری زندگی کسی اور کے کام آسکے اس کی یہ بات تو فری ہو گئی لیکن ایک بات اس نے اور کہیں تھی وہ کیا؟ اس نے کہا تھا زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا کاش مجھے وہ مل جائے تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر اس کا شکریہ آدھا کروں یہ تو ٹھیک ہے اللہ سے یہ بھی تو دعا مانگی کہ آپ بڑے افسر بن جائیں گبراؤ نہیں بیگم میں نے کئی سرکاری میکوں میں درخواستیں دے رکھی ہیں کہیں نہ کہیں چانس ضرور مل جائے گا ہو سکتا ہے اپنے بیٹی کی بدولت ہمارے نصیب جا اٹھیں یہ لے پیسی سلام جی دو روپے تو واپس لیتے جائے گی یہ پیسے تم رکھ لو جب سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو فرشتے کے روپ میں دیکھا ہے مجھے سارے ٹیکسی ڈرائیور بڑے پیارے لگتے ہیں سلام 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 ریونے ہلو بیتی سلام بیتی بیگم کیا بات ہے مبارک ہو بیگم مجھے سپریٹینڈنٹ جیل کی نپری مل گئی ہاں اور ایک اتھے کے بات چار سلوں گا پھر ہم یہ چھوڑ دیں گے اور بڑی کوٹھی میں شیفٹ کر جائیں گے جہاں میرا بیٹا اپنی کار بڑے لان میں چلائے گا شکر ہے تیرا پرواتگار جناب قیدی نمبر بارہ کو سزائے موت کا حکم ملا تھا لیکن یومی آزادی کے موقع پر اسے معافی دے دی گئی اب یہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے لیکن یہ قیدی ہے بڑا خطرناک کئی بار جیل سے بھاگنے کی کوشش کر چکا ہے قیدی نمبر بارہ کی خفائل میرے سامنے پڑی ہے اور تارف تم قرارے ہیں محکتی جناب بہن کا بھول نہ جانا بہیا بانو موسیقی 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 جو بھی آیا میرے جسم پر کوڑوں کے نسان چھوڑ گیا لیکن میرے دل سے بھاگنے کی خواہص کوئی نہ مٹا سکا جیلر صاحب یہ کوڑے کھانے کا عادی ہو چکا ہے آج اسے کوئی اور سزا دیں آج میں اسے وہ سزا دوں گا یہ جیل کی دیواریں ٹوٹے بھی ہو تو یہ نہ بھاگ سکتے اسے لوہار ہانے لے جاؤ بیڑی لگا دیئے جی صاحب تھوڑا سا کام بھاکنے جلدی کرو آج میں اسے وہ سزا دوں گا کہ جیل کی دیواریں ٹوٹے بھی ہو تو یہ نہ بھاگ سکتے آج میں اسے وہ سزا دوں گا کہ جیل کی دیواریں ٹوٹے بھی ہو تو یہ نہ بھاگ سکتے آج میں اسے وہ سزا دوں گا کہ جیل کی دیواریں ٹوٹے بھی ہو تو یہ نہ بھاگ سکتے بھائیہ، بھائیہ، اب تم کبھی نہیں آگے کبھی نہیں آسکو گے بھائیہ بارو جنر صاحب جو چاہیں سجادے میں جرور بھاگوں گا اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں بھاگتا ہوں تو اپنے قانون سے کہہ دے کہ وہ اس دنیا سے بہن کا رسطہ ختم کر دے جا بھائی کے دل سے بہن کی محبت چھیل لیں پھر جیل کی دیوار کوئی نہیں توڑے گا کوئی نہیں بھاگے گا اگر قانون مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا تو میں بھی انسان ہوں جنر صاحب جیل کا قیدی جرور ہو لیکن ایک اندی بہن کا بھائی بھی ہو دنیا ہے جیل اپنے ہاملی اور بانوں پر کیا گجری میرے کو کچھ معلوم نہیں مگر تم نے اُسی وقت کیوں نہ بتایا کہ تم آشو ہو اس وقت بول دیتا تو سائے دوست جان کر آپ میرا لحاظ کرتے قانون کسی کا لحاظ نہیں کرتا آشو تمہاری جگہ اگر میرا بھائی بھی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی میں یہی سلوک کرتا اس لیے کہ ہر مجرم کو جرم کی سزا ملنی چاہتے یہ آپ نے کیا کیا مجرم کو سزا دی ہے جب یہ ہاتھ تم پر اٹھا تھا اس وقت یہ قانون کا ہاتھ تھا اب یہ میرا ہاتھ ہے جیلر صاحب جیلر رہی بھائی کہو بانو کا پہلے ایک بھائی تھا آج سے بانو دو بھائیوں کی بہن ہے میں کل ہی گاؤں جاؤں گا اور بانو کو لیاؤں گا باقی رہا ساملی کا تو ہو سکتا ہے اس عرصے میں اس کی کہیں شادی ہو چکی ہو نہیں جیلر صاحب ساملی میرے کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ گاؤں جائیں گے تو کسی راستے پہ میران انتظار کرتی نجر آئے گی خیر پہلے تم اپنا حلیت ٹھیک کرو جماندار کل صبح تمہیں میری کوٹھی پر لے آئے گا اور بانو وہاں موجود ہوگی جیلر صاحب کیا بات ہے جناب آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے بیگم آج اس ٹیکسی ڈرائیور سے ملاقات ہو گئی تھی جس نے سات برس پہلے میری جان بچائی تھی اچھا تو پھر آپ اس اپنے ساتھ گھر کیوں نہیں لے آئے میں اسے اپنے ساتھ گھر تو لے آ تھا لیکن اب وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں کہدی ہے کہدی ہاں اری یہ آپ کی ہاتھ کو کیا ہوا یہ ہاتھ اسی قیدی پر اٹھ گیا تھا وہ کیوں وہ جیل کی دیوار پھاند کر بھاونا چاہتا تھا اور میں قانون کی دیوار بند کر اس کے سامنے آ گیا فرار ہونے والے قیدی کو قانون نے اور اپنے موسم پر اٹھنا والے ہاتھ کو میں نے سزا دی ہے لیکن وہ جیل سے بھارنے کیوں چاہتا تھا اپنی اندی بہن سے ملنے کے لیے اس کی بہن رہتی کہا ہے آشو کی محبوبہ ساملی کے پاس ساملی ہاں یہاں سے تیس چالیس مل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے نورپور ساملی اس گاؤں کے چودری کی بیٹی ہے اچھا تاجب کی بات ہے کہ اتنا عرصہ وہ لوگ آشو سے ملنے کیوں نہیں آئے آشو کی بہن تو بیچاری آنکھوں زندی ہے اس لئے نہ آسکے ہوگے اور ساملی خدا ہی جانے وہ کون سے مجبوری ہے جو ساملی کو اپنے محبوب سے ملنے نہیں دیتی بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صبح گاؤں جا کر آشو کی بہن کو یہاں لے آؤں تو پھر ساملی کو بھی ساتھ لیتے آئیے گا آشو ساملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا میں ان کے لیے اپنے ہاتھ سے اچھے چھکھانا پکاؤں گی اور خوب خاتی توازہ کروں گی سچ میرا خیال ہے فیوز اوڑ گیا فیو نہیں اوڑا پو سونے کا خط ہو گیا اور آپ کا پیرا دینے کا وقت ہو گیا بیٹے ابھی تو ہم نے کھانا میں نہیں کھایا آپ کا پیرا تو باتوں سے بھر جاتا ہے یہ تو اتنی سے بھوک لگی ہے کمالا بیگم ابھی تو ہمارے بیٹوں کو کھانا میں ہی دیا جلدی سے رضیہ کہ بول ہمارے بیٹے کیلئے کھانا لے کیا ہے جلدی موزہ موزہ اروہ بھائی میں تمہیں خوشی کی بات سنا آنے آیا ہوں اور تم مجھے دو کرنے لگا کیسی خوشی میاں تمھارے قسمت جاگ پڑے ہیں جلر صاحب ہے نا وہ تمہاری بہن کو لینے گاؤن چلے گیا ہے کس وقت آئیں گے بس یوں گئے اور یوں آئے سمجھو اور ایک اور خوشی کی بات سنا ہوں ہاں سنا وہ تمہاری محبوبہ سامنی ہے نا سامنی وہ بھی آ رہی ہے تیرے کو کیسی پتا چلا پتا 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 بوٹا بوٹا حال تمہارا جان ہے میاں جب جیلر صاحب نے اپنی بیگم کو تمہاری غم داستان سنائی تو وہ بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ سامنی کو بھی ضرور ساتھ لیتی آئیے گا پھر جیلر صاحب نے کیا کہا ارے کہنا کیا تھا تمہیں تو پتا ہے کہ آج کل کے زمان میں بیگم صاحبہ کی بات کون ٹال سکتا ہے لہٰذا وہ سامنی کو ضرور لے کے آئیں گے ورنہ بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں گی کیونکہ بیگم تم پر بہت نیربان ہے خدا بیگم صاحبہ کا بھلا کرے موسیقی 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 کو آجا ہری ہری روت آئی ساون کی آئی رے روت ساون کی ہری ہری روت آئی آئے رے بدروہ کارے آئے رے بدروہ کارے گھر گھر آئے گھر آئے رے کسی اور جب تمہیں نہ پاؤں جیا مورا گھب رائے رے گھب رائے رے لگی لگن ہے نین ملا من کی آئی رے روت ساون کی ہری ہری روت آئی لاکھ یہ زموں نہ روکے لاکھ یہ زموں نہ روکے ساتھ نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں گے پسن بفا کی جگ سے ڈرکے ناتا کبھی نہ توڑیں گے نہ توڑیں گے اپنی چیت ہے یہی ارتیت ہے پریت نی بھامن کی آئی روت ساون کی ہری ہری روت آئی ساملی آشو جا میں تیرے سے ناراج ہوں وہ کیوں اس لیے کہ تُو بڑی کمجات ہے اور تُو کیا ہے تُو خود ہی بول دے نا میں کیا ہوں تُو بڑا جلیل کمینہ ہے اللہ قسم تیری جہی بات سننے کو تو کان ترس گئے تھے اچھا جے بتا بانوں اندر جیلر صاحب کی بیگوں کے پاس ہے کون جیلر صاحب اری تُو جیلر صاحب کو نہیں جانتی وہی جیلر صاحب جو تجھے اور بانوں کو گاؤں سے لے کر آئے بانوں گاؤں ہاں ہاں بول تیرا بابا بھی آیا ہے بابا بابا آشو میرا بابا کو چکو نے قتل کر دیا ہے کب آج سے تین چار دوس پہلے جب تُو نے بانوں کو بابا کے ساتھ بھیجا تھا یہ تو سات برس پہلے کی بات ہے ساملی تُو نے کوئی خواب دیکھا ہے جب پاگل ہو گئی ہے ایدی پیچھ ایک کے بات کرو تمہیں نہیں معلوم ہے جیلر صاحب کی بیگم ہے جیلر صاحب کی بیگم ہے نہیں نہیں آشو یہ جھوٹ بولے ہی ہے میں کسی جیلر کی بیگم نہیں ہوں میں تو ساولی ہوں تیری ساولی آپ کو کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ آپ کی شادی کو تو سات برس ہو گئے ہیں سات برس نہیں آشو میں نے کسی شادی نہیں کی میں بیگم نہیں ساولی ہوں تُو بیگم ہے جیلر صاحب کی میرے کوئی اس سے کوئی گرج نہیں پر خدا کے لئے مجھے جیلر بتا دے میری بہن کہاں ہے پانو کو چگھو اٹھا کر لے گیا تھا چگھو اٹھا کر لے گیا جس حویلی میں تمہیں سیرہ بان کر جانا تھا آج میں اس حویلی میں تمہارے خون میں ہاتھ رنگ کر جاؤں گا چگھو میری بہن کو اٹھا کر لے گیا پر اللہ قسم اب چگھو کی لاش اٹھا کر کوئی نہیں لے جائے گا آشو مجھے بھی زد لے چلا آشو میں آخو نہیں جانے تمہیں جرم صاحبہ میں آشو کیا آشو کی شور کیا میں آشو کی شور کیا آشو کی میں آشو کی چودری کو تو ڈاکو نے قتل کر دیا تھا اور آشو کی بہن بانو کو اٹھا کر دیا تھا اور ساملی ساملی اور چودری کا بھتیجہ جگو دونوں بری طرح زخمی ہو گئے تھے ہم انہیں ہسپتال لے گئے وہاں جب ساملی ہوش میں آئی تو وہ اپنا ماضی پھول چکی تھی ساملی اپنا ماضی پھول چکی تھی ہاں جناب اور پھر ایک دن ساملی ہسپتال سے اچانک قائب ہو گئی آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے یہ تو بہت برا ہوا کیا بات ہے رضیہ صاحب جی قیدی بھاگ گیا ہے کیدی بھاگ گیا ہے ہاں صاحب جی تو بیگم صاحبہ نے پولیس کو فون نہیں کیا بیگم صاحبہ تو خود قائدی کے ساتھ بھاگنا چاہتی کی کیا بکواس کرتی ہے میں سچ کہتی ہوں صاحب جی وہ کہتی تھی میں کسی جیلر کی بیوی نہیں ہوں میں ساملی ہوں آشو کے ساملی نہیں جیلر صاحب ساملی میرے کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ گاؤں جائیں گے تو کسی راستے پر میرا انتظار کرتی نظر آئے گی اور پھر ایک دن ساملی ہسپتال سے آجانا قائد ہو گئی آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے کیا سوچ رہے ہیں صاحب جی کچھ نہیں وہ بیغم کھا ہے بیغم صاحبہ کو بڑی مشکل سے میں نے کمرے پہ بند کیا ہے کیا سوچ کیا سوچ تک اپنی ساملی کان delight میں آشو کا دوست ہوں تم آشو کے دوست ہو بابو تو پھر مجھے آشو کے پاس لے چلو آشو گیا کہا بابو وہ اپنی بہن کو تلاش کرنے کیا ہے تم آشو کی بہن کو جانتے ہو نا آہاں میں اس کی بہن کو جانتا ہوں تو پھر بابو جلدی سے آشو کے پیچھے جاؤ اس نے پہن کا بدلہ لینے کیلئے جنگو کو قتل کر دیا تو خود فاصل لگ جائے گا اور میں مر جاؤں گی بابو میں مر جاؤں گی میں آشو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے بابو زندہ نہیں رہ سکتے گبراو نہیں تمہارا آشو زندہ رہے گا تم روکی رہے ہو بابو اس لیے کیا میں سمجھ گئی تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارا دوست آشو کہ ہی فاں سے نہ لگ جائے ٹھیک ہے نا ہاں اس لیے رو رہا ہوں دوست دوستوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں بابو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آشو کو پچھا کر یہاں لے آو ضرور لاؤں گا بابو جلدی سے جاؤ بابو جلدی سے جاؤ نہیں جیلر صاحب ساملی میرے کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے اس لیے اس نے بہن کا بدلہ لینے کے لیے جب گوگو قتل کر دیا تو خود فاصل لگ جائے گا جاؤں گی بابو میں مر جاؤں گی میں آشو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے بابو بابو صرف اپنی جاد کے لیے جندہ رہنا تو سرمایہ داروں کا کام ہے گریب لوگ تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو بھی گریب ہے جندہ رہے گا تو ساید تیری جندگی کسی اور کے کام آ سکے دوست دوستوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں بابو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا آشو کو پچا کر یہاں لے آؤ اب ساملی کو ساملی ہی رہنا چاہیے ملکہ 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 جلدی گھر آجا ہاں ابھی آتا ہوں کہہ جو دیا ہے میں تمہارے امی نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں کیوں کہہ ہمیں آپ کو مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس گھر میں رہنے والے سب پاگل ہیں کوئی مجھے بیگم کہتا ہے کوئی امی خبردار جو تم نے مجھے بیگا بھاگ جاؤں ابو ابو امی میں تجھے ہی ڈھون رہا تھا میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جاؤں گے میں تجھے جان سامل جاؤں گا جاؤں ملکہ ملکہ دنیا کی کوئی طاقتات تجھے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتی کون ہو تم اس معصوم بچے نے تمہارے کیا بگا رہا ہے کیا یہ تمہارا بیٹا ہے میرا بیٹا نہیں پر کسی کا بیٹا تو ہے اگر یہ تمہارا بیٹا نہیں تو لاو سے میرے حوالے کر دو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا امی نہیں نہیں میں تمہیں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گی تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی ہٹ جاؤں میرے راستے سے آج میں اس کی جان لے کر رہوں گا امی مجھ سے بچ کر کہا جائے گا میں تو ایک عصے سے تمہاری تلاش میں تا میں تو تمہارا کھول کی جاؤں گا امی امی موسیقی 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 ہے ہے غربات گروان تو چھوڑ دیجئے سب کچھ باتاتا ہوں بتانے کے بچے میں ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں جیلر ساپ بات در سے لیے آپ میری بات تو سنیئے میں کوئی جو کچھ کہنا ہے پولیس کے سامنے تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جورت کیسے ہوئے روکے جلس صاحب روکے یہ کوئی چورو چکیا بردہ فروش نہیں ہے یہ تو ماہر نفسیات ڈاکٹر عزت بیگ صاحب ہیں لوگوں کی عزتیں بچاتے ہیں اب ان کی پرسلانی پر حملہ نہ کیجئے یہ دیکھئے ٹھائر یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ آپ نے یہ روپ کیوں دھارا منشی نے مجھے بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ اچانک اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں میرے پاس اس کا ایک ہی علاج تھا منشی پر تشدد کر کے ماں کی سو ہی مامتہ کو جگائے جائے سو میرا تجربہ کامیاب رہا اب بیگم صاحبہ کو گزراوا زمانہ بھی یاد آگیا ہے اور موجودہ زندگی بھی اب جن مائے جاؤ دیکھا جیلر صاحب کیسا کام دکھایا میں نے تم نے یہ اچھا نہیں کیا منشی جی میرا مطلب ہے کہ کیا واقعی آپ نے بچے پر تشدد کیا ہے نہیں جیلر صاحب یہ تو ہمارے پیشے کی خلاف ہے میں تو بچے کی آواز ریکارڈ کر کے ساتھ لایا تھا ابھی سناتا ہوں اُدھا کے لئے مجھے نہیں مارو اُدھا کے لئے نہیں مارو ابو مجھے بچاؤ میں مار گیا اُدھا کے لئے نہیں مارو سن لیا آپ نے مزا آگیا ہے اِسکیوز می اچھا یہ کوئی بات نہیں ایزت بیک صاحب ہاں جی ماف کرنا یہ ٹیپ ریکارڈر مجھے دے دیجئے ہالو موالک مسترام کیا کہا آشو کی لاش ملی ہے اچھا اور یہ بھی نہیں پتا چلا اس کو کس نے ختم کیا ہے بہت بہتر میں بھی آ رہا ہوں یہ تو بہت برا ہوا چا ہوا آشو کو کسی نے قتل کر دیا ہے میں اس کی شناحت کے لئے جا رہا ہوں آشو بھائیا میری انتھی آنکھیں ایک مدد سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں تم تو نہیں آئے اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں میں اپنی عزت کی طرف پڑھنے والا ہاتھ تو نہیں روک سکتی لیکن چان دے کر عزت بچانا چاہتی ہوں بانو مرنا چاہتے ہو مجھے مر جانے دو میں عزت بیچ کر زندہ نہیں خریدنا چاہتی مجھے مر جانے دو کیسے مر جانے دوں میں نے تم پر مال خرچ کر کے اسی دن کے لئے پالا تھا اب تو میری کمائی کا وقت ہے آج تمہاری جوانی کی پہلے قسط وصول کروں گی نہیں نہیں میں تمہارے پاؤں مڑتی ہوں یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہیں کاروبار ہے خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو تقدیر نے مجھ سے بھائی بھی چین لیا اور آنکھیں بھی اب تم مجھ سے میری حیاء نہ چینو میں تمہاری حیاء کا نہیں جسم کا صدر کروں گی اس جسم کا جس پر یہ لباس اور زیور میرا ہے کیا بات ہے خالہ اس بد بقت نے آج پھر اپنے زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی مرنا آسان ہوتا تو اس کوٹھی میں رہنے والی کوئی لڑکی زندہ نہ ہوتی بانو کو جب بھی موقع ملا یہ جان دے دے گی لادلی تم اس کا دھیان رکھنا آج رات اس کی جوانی کو خریدنے کے لئے بڑے بڑے رئیس آئیں گے جو گہک سب سے زیادہ بولی دے گا بانو اسی کی دلہن بن جائے گی بانو دلہن بنیں گی اور میں پاؤں میں گھنگرو بان کر اعلان کروں گی بولو کون خریدے گا بولو کون خریدے گا بولو کون خریدے گا ایک مجبور کی آنکھ کھتا جل ایک مجبور کی آنکھ کھتا جل بولو کون خریدے گا مجبور کی آنکھ کھتا جل بولو کون خریدے گا بولو کون خریدے گا بولو کون خریدے گا بولو کون خریدے گا مجبور کی آنکھ کھتا جل ہست آنکھیں روشن چہرہ مجبور کی آنکھ کھتا جل بولو کون خریدے گا بولو کون خبیر دے گا میری آس پتھانے والا مجھ کو راہ میں چھوڑ گیا میری آس پتھانے والا مجھ کو راہ میں چھوڑ گیا مجھ کو راہ میں چھوڑ گیا کیت ادھورے ٹوٹی پائل بولو کون خبیر دے گا 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 لادلی سود آگروں نے ہیرا دیکھ لیا ہے اب اس کا گھونگٹ نکال کر اوپر کمرے میں لے جاؤ انار بھائی یہ چاند سا مکڑا گھونگٹ میں کیوں چھپا دیا اب اس کا گھونگٹ وہ ہی اٹھائے گا جو سب سے زیادہ بولی دے گا سمجھ گیا مسٹر جگو یہ میڈم انار بھائی ایک دم ہی بزنس اومن دیکھتا ہے جرہ دھیان سے بولی دینا خبراو نہیں سیڑ بامبے والا ہم بھی پرانے پاپی ہیں کہو جگو چوہدری یہ سندھی جوانے کا پیاد ہوگی پانچ ہزار سی ہزار سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار دات ہزار کیارہ ہزار 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 دروازہ بند کر دیا ہے ہاں اب نہ تمہیں کوئی آواز سنائی دے گی اور نہ ہی کوئی بغیرت مرد اندر آئے گا جھوٹ بول رہیو لادلی یقین کرو بانو لادلی اور بانو ایک ہی مظلوم عورت کے دو نام ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ میری عزت مٹ چکی ہے اور تمہاری عزت کا سعودہ ہو رہا ہے تو پھر خدا کے لئے میری عزت بجالو لادلی تم فکر مت کرو میں تمہاری عزت بچاؤں گی تم یہ لباس اور زیور اٹھا تو وہ کیوں یہ قیمتی لباس اور زیور عورت کی عزت کے دشمن ہیں ٹھیک کہتی ہو اب تم اوپر جا سکتے ہو جگو چودری بانو اب تمہاری دھلن ہے اچھا بے سیڑ بامبے والا ہم تو چلے اپنی دھلان کے پاس اب صبح ہی ملاقات ہوگی جیلر صاحب یہ رہی آشو کی لاش یہ آشو نہیں ہے جی یہ کمبر اور لباس تو آشو کا ہے لیکن میرا خیال ہے آشو اسے قتل کر کے کہیں بھاگ کیا ہے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا بڑی مسکل سے قانون کی زنجیریں توڑ کر آیا ہوں جرم تم نے کیا تھا سجا میں نے کاٹی ہے بے گناہ ہوں سجا دینے آیا ہوں أمن اللہ نے باکڑی نلد سو, سوئے موسیقی 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 بانو بہیا تم آگے ہو بہیا میں نے تیرے سے بولا تھا نا کہ موت کے موں سے بچ کر آیا ہوں اب میرے کو کوئی نہیں مار سکتا یہ تو آٹھ تست ہیں اللہ قسم عورت کی کمائی کھانے والے ہجار بھی ہوں تو ایک مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تُو نے سب کو مار دیا بھائیا اب تمہیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی تو پھر میں اری بھگلی گم نہ کر جدی سے میرے ساتھ چل بھکت بہت کم ہے ابھی تو میں نے ایک اور مجرم کو سجا دینی ہو آشو میرا محسن ہے تم میری زندگی ہو آشو میری زندگی سے پیار کرتا ہے میرا جی چاہتا ہمیں اپنی زندگی آشو چاہتا ساتاج فیصلہ سنانے سے پہلے میری بات سن لیں آشو آپ کا محسن ہے تو میں آپ کی غیرت ہوں دوست میں جان قربان کی جاتی ہے غیرت نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ تمہیں وہ ایک حادثہ تھا تکتین نے ساؤلی کو بیگم اور بیگم کو ماں بنا دیا ہے اب آپ مجھے کھلونا نہ بنائیں آشو نے آپ کی جان بچائی تھی آج آپ اس جان کی قیمت ادا کرنے کیلئے ایک شوہر کی غیرت ایک بی بی کا سوہاک اور ایک ماں کی مام کا نلان نہ کرے سرتاج بیگم اپنا فیصلہ بدل لے سرتاج ورنہ مجھے اس گھر کی دلیز پر جان دینے کا فیصلہ کرنا پڑے گا مجھے معاف کرتو بیگم میں نے احسان کا بدلہ اتارنے کیلئے جو سوچا تھا وہ غلط تھا میں بانو کا بھاہی بن کر بہن کو تلاش کروں گا اور جیلر بن کر آشو کا پیچھا کروں گا جیلر صاحب مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں آشو تم ہاں جیلر صاحب ایک مجرم کو سجا دے آیا ہوں دوسرے کو اب دوں گا آشو گولی نہ چلا نہ ساملی بانچی کی آواز نہیں بانو یہ ساملی کی نہیں بیگم صاحبہ کی آواز ہے ایوہ یہ تم نے کیا کی آشو گلتی سے یہ ہاتھ بیگم صاحبہ کو لگ گیا تھا میں اسی وقت اس ہاتھ کو سجا دیتا لیکن بہن کی عجت بچانے کے لئے میرے کوئی ساتھ کی ضرورت تھی تم واقعی عظیم انسان ہو آشو میں بھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں نہیں جیلر صاحب ڈاکٹر نہیں پولیس کو بلوائیے پولیس؟ جیلر صاحب خدا کے لئے پولیس کو نہ بلائے وہ میرے بھئیا کو پکڑ لیں گے بیگم صاحبہ آپ جیلر صاحب کو منع کریں ہم یہاں سے بھاگ کر بازی ساملی کے پاس چلے جاتے ہیں چلو بھائیا اب ساملی ہمیں بھول گئی ہے بانو وہ ہم سے بہت دور چلی گئی ہے کیا کہہ رہے ہو بھائیا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ساملی کو تیری بھابی ضرور بناوں گا میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے بانو آج سے جیلر صاحب تیرے بھائیا ہے اور بیگم صاحبہ تیری بھابی تجھے تیرا بھائی بھی مل گیا ہے اور بھابی بھی تمہاری انسانیت نے وجبور کر دی ہے آشو کہ میں جیلر بن کر تمہیں قانون کے حوالے کرتا ہوں لیکن استیفہ دینے کے بعد ایک بار پھر وکیل بن کر تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کروں بہن کی عجت پر جانے سے میرے کو جندگی مل گئی ہے جیلر صاحب اب ایک ہی خواہش باقی رہ گئی ہے اور وہ جندہ رہنے کی نہیں میرا من چاہتا ہے کہ میں فانسی لگنے سے پہلے بانو کو دلن کے روپ میں دیکھ لوں میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے آشو میری بہن دلن بن گئی ہے جیلر صاحب ہاں آشو جندہ بات جیلر صاحب اللہ قسم اب میں فانسی کا بھندہ پھولوں کا ہار سمجھ کر گلے میں ڈال لوں گا اب میرے کو مرنے کا مجھا آئے گا میں اپنی ماں کو موں دکھانے کے قابل ہو گیا ہوں جیلر صاحب ہیلر صاحب ہیلر صاحب ہیلر صاحب جی بھر کے رولے بانو رخصت کے وقت لیٹھیں رویا ہی کرتے ہیں میں بھی کتنا بدنصیب بھائی ہوں کہ بہن کی ڈولی کو کندھا بھی نہیں دے سکا ہیلر صاحب میرا صاحب خریدنے کے لیے تم نے اپنے زندگی کیوں بیچ دے یہ کیسے شادیاں بھییا بہن کی ڈولیں اٹھیں گے اور بھائی کا جلوزہ بگلی میں مرنے تو نہیں جا رہا میں تو فانسی کے تختے پر سوار ہو کر ماں کے پاس جا رہا ہوں ماں سے کہوں گا کہ تیری بیٹی دلن بن گئی ہے دلن بن گئی ہے میں کتنے بدنصیب ہوں بھائیہ خوش نصیب ہیں وہ بہنیں جن کے بھائی جندہ ہیں بگلی جب تک جیلر صاحب جندہ ہیں میں جندہ ہوں میری بہن کا بھائی جندہ ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہو ایک بھائی کا پیار لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار اوچھاڑ کے جانے والے لوری دے جانا ایک بار لوری دے جانا ایک بار موسیقی موسیقی